آپ سبھی کا سواگات ایک اور دھماکے دار ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے والے بیٹل تو دیون کے سب سے پاورفل کریکٹر کے بارے میں اور اس لس میں آپ کو تین ہی کریکٹر دیکھنے کو ملیں گے جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوگے اور جو کریکٹر ہوں گے وہ آپ لوگ انہیں دیکھے بھی نہیں ہوں گے ابھی تک اور نہ ہی سنا ہوگا ان کے بارے میں اگر آپ لوگ اپیسوڈز بغیرہ دیکھتے ہو تو وہ آلموس چار سے پاس سال لگ جائیں گے تب سائد آپ ان کیریکٹر کے بارے میں پتا چلے آپ کو اور میں بھی ان کیریکٹروں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا کون بلن ہے کون اچھا ہے اور ہاں جن لوگوں نے نوبل پڑھ رکھی ہے تو پلیز وہ بھی کچھ نہ بولیں کمنٹ کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کسی کیریکٹر کی اوپر سپیشل ویڈیو بناوں تو اس ویڈیو پر دبا کے لائک مارو اور لاسٹ میں اپنے ایمپرر فلیم کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کی بیٹل تو دی ایون کی سب سے پاورفل فلیم ہے تو ابھی کلیے اپنے بیڈیو کی سٹارٹ کرتے اور رینگ کرنا سٹارٹ کرتے کون ہے سب سے زیادہ پاورفل اور یہ رینگ کی سٹارٹ ہوتی ہے سکس نمبر سے کیونکہ بیٹل تو دی ایون کی اندر سب چھائی لوگ ہیں جو گوڈ لیول کو اچھیب کر پاتے ہیں مطلب دوڈی کو اچھیب کر پاتے ہیں تو سکس نمبر پہ آتا ہے گو یین اور یہ گو کلین کا لیڈر ہے اور ساتھ یہ ہی ہے یونر کا باپ بھی اپنے جیان کا فادر ان لاؤ اندیوں کو لے تو سسور جی اور یہ بندہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ حرامی ہے ایک نمبر کا مطلب ہی انسان ہے اور اس کو دوڈی میں جو لے جائے گا وہ ہمارا ہیرو ہی ہوگا اور دوڈی کے اندر ثری سٹیجے ہوتی اور مانا جائے تو یہ جیان کا پرائیویٹ سسور بھی ہے کیونکہ جیان اس کی بیٹی سے سادھی تو نہیں کرے گا پر وہ بی بی کی طرح ہی رکھے گا اسے تو اس لئے یہ جیان کا پرائیویٹ سسور ہوا اب آپ لوگ سوچ رہو کہ اس کی کونسی بیٹی ہے تو کوئی بات نہیں ہم بیٹے ہم بتائیں گے آپ کو جل لوگوں نے میری نوبل کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں یا پھر نوبل نہیں پڑی ہے وہ تو نہیں جانتے اس کیریکٹر کو اگر ان لوگوں نے دیکھا ہے تو ہم لوگوں سے بلاتے ہیں نمبر ون کی نام سے اور ساتھی اسے ہم جیان نام سے بھی بلاتے ہیں تو ہاں یہ جیان اور نمبر ون کی فادر ہے دیکھ رہے ہو جیان کی سسور کتنے جیادہ پاورفل ہیں اب بات کر دے بیٹل تو دی ایون کا چوتھا سب سے جیادہ پاورفل کیریکٹر اگر میں اس کیریکٹر کو فورت نمبر پر رکھوں یا تھری نمبر پر رکھوں پھر بھی مجھے گالیاں پڑھنے والی ہیں کیونکہ کسی کو سوسی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں تو کسی کو ہاٹ لڑکیاں پسند ہوتی ہیں سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ تو آج ہم لوگوں نے ہاٹ لڑکیاں کو اوپر رکھا ہے سوسی لڑکیاں کو نیچے رکھا ہے تو فورت نمبر پر ہے جیان کا بچپن کا پیار یونر اور یونر میڈیم لیبل کی دوڈی ہے مطلب گوڈ ہے اور جیان کی جتی بھی گل فینڈ ان میں سے سب سے زیادہ سدھ لڑکی یہی ہے مطلب نہیں تو کسی نہ کسی کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیفولٹ ہے جیسے کیون میڈیوسا ایک سنیک ہے جی آئے ایک پریگن ہے اور وہ پوائزن لڑکی جس کے اندر جیہر برا ہوا ہے اب تھائیڈ نمبر کی بات کرتے ہیں تو تھائیڈ نمبر پر ہماری کیون میڈیوسا اور یہ بھی یونر کے لیبل کی گوڈ ہے اور کیون میڈیوسا کے بارے میں بتا ہے تو کیون میڈیوسا کا سب سے خطرنا خطیار ہے اس کی لڑکی کیونکہ وہ آدھی انسان آدھی سنیک ہے جس بجے سے اس کے اندر دو بلڈ لائن ہے اس بجے سے وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو جائے گی چار پانچ سال کے اندر ہی جو لوگ دس ہجہ سال تک نہیں ہو پاتے بیسے پاورفل رینکنگ میں دیکھا جائے تو وہ سیونت نمبر پر آتی ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ چار پانچ سال کی لڑکی بیٹل تھو دیون میں سیونت نمبر پر آتی ہے اور اب بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر کا سب سے زیادہ پاورفل کریکٹر بیٹل تھو دیون کا جس کا نام ہے ہونٹ ٹی آڈی اور اس کا لیول ہوگا ڈوڈی میں ہائی لیول کا مطلب یہ ہائی لیول کا گاڈ ہے اور یہ بیٹل تھو دیون کے سب سے پاورفل کلین کا لیڈر بھی ہے ہون کلین اور اس کے پاس سیکنڈ نمبر کی ہیولی فلم بھی ہے اور اس کے کلین میں اتتے جادہ پاورفل لوگ ہیں جو کی ماسٹر سے بھی کافی زیادہ پاورفل ہیں اور یہ کیریکٹر بیٹل تردہ ایون کے اینڈ میں بھی نہیں مرے گا بیسے ان سب باتوں سے آپ سمجھتو چکے ہوگے کہ یہ کون ہے یہی ہمارے بیٹل تردہ ایون کا ریال بلن اور جیان اس کیریکٹر کو کبھی نہیں مار پائے گا اب بات کرتے ہیں بیٹل تردہ ایون کا سب سے زیادہ پاورفل کیریکٹر تو وہ ہے ہمارا تھرکیوں میں تھرکی سب سے بڑا تھرکی جیان ڈھرکی اور جیان بھی ہائی لیول کا گوڈ ہے بیسے جیان اور جیان کے بلن کی پاور almost same ہوگی پر کہانی میں ٹوشٹ آتا ہے فلیموں کا کیونکہ جیان فلیم ڈوڈی بھی ہے اور فلیم گوڈ اسے بولتے جس کے پاس ایمپرار فلیم ہو اور ایمپرار فلیم سب سے زیادہ پاورفل فلیم ہوتی ہے پر جب میں نے فلیم کی اوپر ویڈیو بنائی تھی تو آپ لوگ اتتے جیدہ کنفیوز ہو گئے تھے بھائی آپ نے 23 فلیمیں بتائی ہیں پر جیان نے 22 فلیم لیئے ہیں اور پھر بھی جیان نے ساری فلیمیں لے رکھی ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا بچوں دی پھیل لے ہو تم اور مجھے مست کمنٹ میں گالیاں تھی بھائی کیا ہی گالیاں تھی ہیں آپ لوگوں کی مجھا آ گیا سنکے تو آپ سبھی کے سارے ڈاؤٹ کلیر کر دے تو ایمپرار فلیم سے ریلیٹیڈ جو ایمپرار فلیم ہے وہ کوئی فلیم نہیں ہے جو جیان کسی سے لے لے یا کسی کے پاس ہو ایمپرار فلیم جب فارم ہوتی ہے جب کسی بندے کے پاس 22 ہیولی فلیمز ہوں اس کے بعد وہ بندہ ایک فلیم ہی بن جاتا ہے اور اسے آپ انہیں ایمپرار فلیم بولتے ہیں سیدھی سیمپل بھاسا میں بولتا ہے 22 فلیموں کا مکسر کو ایمپرار فلیم بولتے ہیں اسی وجہ سے ایمپرار فلیم کے ملٹیپل کلرز ہوتے ہیں اور ہمارے جیان کے پاس بھی ایمپرار فلیم ہوگی یا پھر یہ بھی بول سکتے کہ جیانیک ایمپرار فلیم ہوگا تو یہی ہے ہمارے بیٹل تو دیون کے 6 گوڈ یا 6 ڈوڈی اگر آپ کو اس طریقے کی ایک اور ویڈیو چاہیے جس میں آپ لوگ ماسٹر کو دیکھ سکیں کہ ماسٹر کونسی رینگ پر ہے اور جیا کونسے رینگ پر ہے یونین کونسے رینگ پر ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو ریڈ ہارٹ کمنٹ کرنے اگر آپ لوگ چاہتے ہو بیٹی ٹی ایچ کے بلنس کی اوپر ویڈیو بنائی جائے جو کی ہائی لیول کے اینیمی ہوں گے جیان کے چنگو پنگووں کی اوپر نہیں بنائیں گے پھن تو اس کے لئے آپ لوگ اورنج ہارٹ کمنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو اور کچھ بھی جاننا ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہو ہم اس پہ بنا لیں گے اگر آپ کا ٹاپک اچھا ہوا تو تو آپ لوگ مجھے اپنے دل کا کلر کمنٹ میں دکھائیے اور اپنی بات کو بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا دل کونسی کلر کی ویڈیو کو چاہتا ہے تو فلالکلی اس ویڈیو مجھے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو دبا کے لائک کرو مجھے نہیں پتا ویڈیو لائک ہو جانے چاہیے اور جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لو بھائی مجھے نہیں پتا آپ لوگ اینگری بودھا لٹس فیک کے مارو کچھ بھی فیک کے مارو بس چینل سسکرائب ہو جانا چاہیے اور جن لوگوں کو مجھے کچھ بتانے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہو